السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موزید سامین اکرام آج کا یہ خصوصی جلاس اس کی غرض و غیر سے سبھی واقف ہیں لیکن ایک بات میں بڑی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں پھر مجمع تو بہت کم ہے لیکن ہماری ایک ملت کی بیٹی نے آپ کے ضمیر کو اور آپ کے جذبات کو اُبھارنے کی کوشش کی لیکن ابھی بھی ابھی آپ کے جذبات پورے طریقے سے نہیں اُبرے اب اس وقت ہم کو برف کی طرح سل بننا نہیں ہے بلکہ پانی کے لہروں کی طرح سمندر میں ہم کو اچھل کود منانا ہے کیا ہم کو منانا چاہیے یا نہیں اور جو پیچھے بیٹے ہوئے ان سے گزارشیں سامنے آئیے سامنے آئیے آپ لوگ تو چھے سے میں ابتدا کرتا ہوں اپنے وطن کی خاطر سب کچھ مٹا دیا ہے اپنے وطن کی خاطر سب کچھ مٹا دیا ہے اور اپنے لہو سے اس کو دلہن بنا دیا ہے یہ ہمارا مخام ہے یہ اپنے لہو سے اس کو دلہن بنا دیا ہے خاکے وطن بھی دے گی اس بات کی گواہی خاکے وطن بھی دے گی اس بات کی گواہی اور وہ اجم میں اس کا ڈنگا بجا دیا ہے اور وہ اجم میں اس کا ڈنگا بجا دیا ہے ہے آنکھ میرے دونوں ایک ہندو ایک مسلمہ دھرتی کہتی ہے وطن کہتا ہے ہے آنکھ میرے دونوں ایک ہندو ایک مسلمہ تو نے ہی اپنی ماں کو اندھا بنا دیا ہے تو نے ہی اپنی ماں کو اندھا بنا دیا ہے اور ہم کو سکھا رہا ہے غدر بزاد وفاداری ہم کو سکھا رہا ہے جس نے چھے چھے مرتبہ وہ ساور کر انگریز حکمت کے تلوے چاٹنے کے لئے اردیاں بھیجا تھا معافی مانگا تھا اور ان کی وفاداری کی خسمیں کھایا تھا آج اس کو ماننے والا آج ہم کو کہتا ہے کہ تم دیش کے وفادار نہیں ہو ارے ہم پیدائشی دیش کے وفادار ہیں ہماری وفاداری پر کوئی شبا نہیں کر سکتا ہم کو سکھا رہا ہے غدار وفاداری ارے ماں کے حصے سے جس نے آچل گرا دیا ہے ماں کے حصے سے جس نے آچل گرا دیا ہے آج ہندوستان میں چند سکھا پرس ناصر ہمارے ملک کی گنگا جمنی تحزیب کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوششیں ضرور کر رہے ہیں لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جہاں ظالم و جابر حکمران آتے ہیں تو وہاں پر خالق کائنات ان سے مخابلے کے لیے بھی اپنے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور جب بھی فیرون آیا ہے وہاں کہیں نہ کہیں وہاں پر موسیٰ بھی پیدا ہوئے ہیں اور یہاں ہندوستان کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں جہاں سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ملک کے ہن سے تھنڈی ہوایا رہی ہے اور ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دیا ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں اس ملک کے اور وہاں کے دستور کے وفادہ رہو ہم کو ہوش سنبھالتے ہی ہم کو وفاداری اور محبت کا دست دیا جاتا ہے لیکن آج تم رام کے نام پر اور اپنے ناپاک ارادوں کو روبہ ملانے کے لئے اللہ کے بندوں کو انسانیت کا ختل کر رہے ہو بے گناہوں کو شہید کر رہے ہو ماں بہنوں کی عزت سے کھیل رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے اس ناپاک رادے میں کامیاب ہو جائیں گے ہرگز نہیں ہو سکتے لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آج ہندوستان کا ہر شہری ہر نوجوان ہو عورت ہو یا بڑا ہو ہر ایک کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان ناپاک عزائم کے خلاف ہم کو سینہ سپر ہو جانا چاہیے ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا ہونے والا ہے بہت سارے لوگ عموماً ہمارے اولڈ سٹی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے وہ ایک صاحبے بچا لیں گے ہمارے یہ خیالِ خام ہیں اللہ تعالیٰ بھی غاصلوں کی جونا مدد نہیں کرتا اللہ جونا ازباب کو جونا پیدا کیا ہے ازباب کو روبہ مل لانا ہے آپ گھر میں بیٹھ کے آپ بولیں گے میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اس وقت یہ یاد رکھو آپ خدا نہ کرے اگر خدا نہ کرے وہ وقت آ جائے تو یہ کوئی آپ کو بچانے کے لئے آنے والے نہیں ہے یہ کوئی بچانے کے لئے آنے والے نہیں تو ہم کو اپنی لڑائی خود لڑنا ہے یہ دو کوڑی کا چوکی دار اور یہ دو کوڑی کا تری پار ہندوستان کے پائنٹیس کروں مسلمانوں سے کھیلنا جانتا ہے تو ہم پائنٹیس کروں مسلمان یہ مٹھی بر چھلخہ پرست ناسی کا مقابلہ چون نہیں کر سکتے ہوں ضرور کر سکتے ہیں بشرتے کہ ہم میں اتحاد پیدا ہوں ہم میں ایک جہتی پیدا ہو بھول دائیے آپ کہ آپ کون سے مسلمانے والے ہیں آپ بھول دائیے آپ کون سے آخیدے پر چلنے والے ہیں ہم سے کلمے کی بنیاد پر ہم سے ہم سے اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لئے اللہ کے بندوں کی مدد کے لئے ہم کو آگے بننا ہے یہ سوچیں گے اور یہ سوچ ہماری جو ہنا ذہن میں آئیں گی تو یقیناً وہ دین دور نہیں ہے کہ یہ ان کی سوچ ناپاک ارادے تقریباً ختم ہو جائیں گے تقریباً ختم ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی